پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری اسلام آباد کے انصدادے دہشتدگردی عدالت نے عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا فیصل جاوید کی حاضری مافی کی درخواست منظور کر دی گئی جلسے کی این او سی کے باوجود پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظر بندی کا اقدام چلیج لہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں پنجاب حکومت دیپیٹی کمیشنر اور اردیگر فریق درخواست گزار کے عدالت سے حکامات کا ندم قرار دینے کے استداء فیصل آباد میں قاتل کی دو سنگین وارداتیں تھانہ جی ٹائپ کالونی میں سنگدل باپ میں اپنی دو نو عمر بیٹیوں کو گلہ دبا کر مار دیا ملزم کی اہلیہ طلاق لینا چاہتی تھی تھانہ صدر جنوالہ کے حدود سے دو لڑکیوں کی لاش برامت تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قاتل کیا گیا ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق کا قوام متعدہ والکر طرف نے کہا ہے کہ اسرائیل کا لپنان پر حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے شہنیوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا سنگین جرم سلامتی کانسل کے اچراس پر خطاب حملوں کی ازاد سخت اور شفاق تحقیقات کا مطالبہ لاہور کی علاقے گلبرگ میں پولس اور پی ٹی ای ٹرائگروں میں تسادم کارکونوں کا پتھراؤ ہوائی فائرنگ موبائل مین کو بھی نقصان پہنچایا بیس سے ضائف کارکون زیر حراسل عظمہ بخاری کہتی ہیں فسادی اونڈوں نے جلاو کھراؤ شروع کر دیا اب ان پر ایکشن ہوگا تو یہ رونا شروع کر دیں گے دیکھیں یہ ان کا اصل چہرہ ہے ویڈیو بھی شئر کر دی قاہنا میں جلسہ تحریک انصاف پر ایسو پیس کی سخت شرائط آئے ریاست اور اداروں کے خلاف نعرے یا بیان بازی پر پابندی کوئی اشتہاری مجرم اسٹیج پر نظر نہ آئے جلسہ سہ پیر تین بجے سے شام چھے بجے تک ہوگا بیرون میں شہر سے آنے والے روز مرہ کے معاملات میں خلال نہیں ڈالیں گے ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتر بننے کی پوشش کرے گا اور اس لڑائی میں ملک کمور ہو جاتا ہے کانسٹیوشنل پورٹ کے قیام پر ایک اتفاق راہ موجود ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدریتی نظر آئی ہے ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کیلئے افورتوں کو اتنا بڑا اخدام کر رہے ہیں حکومت اپنی مدد پوری کرتی نظر نہیں آ رہی ملک پہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے پارلیمنٹ بدخصمتی سے عوام کی کم طاقت پر کی زیادہ خدوت کر رہی ہے اسی لئے حمایت سے انکار کیا ملتام میں میڈیا سے باتشیت میں مولانا فضول الرحمان نے کہا کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ججوں کی مدد ملازمت میں توسیع اور ججز کی تعداد میں اضافے کی تجاویز واپس دے رہی ہے مگر وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز موجود ہے جے ایو آئی ہمارا ساتھ دے مگر ہم نے انہیں کہا کہ پہلے مسبدے کا ڈرافت دکھایا جائے پھر بات ہوگی ہم نے مسبدے کی تیاری کا کام شروع کر دیا جس میں ہفتہ دس دن لگ جائیں گے ہمارا اتفاق آئینی عدالت کے قیام پر ہے لیکن یہاں بدنیتی نظر آئی اس لئے انکار کیا آئینی عدالتوں کا قیام پپس پارٹی کے منشور کا حصہ تھا عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا آئینی عدالتوں قیام کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی گئی تھی جیمن پپس پارٹی بلاول پھٹو نے لیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مولانا فضل الرحمان کو جلد ایک پیچ پڑھ لائیں گے فضل الرحمان سے ملاقات میں اتفاق رائے کی کوشش کی اور کچھ تجاویز کو مانا بانی پی ٹی آئی کا اعتراض غلط ہے پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے آج ملکی پالیسیاں شرافیہ کے لئے بنائی جاتی ہیں اس کی بہترین مثال آئینی ترامیم ہے آج اشرافیہ کہتی ہے ہم ترامیم کریں گے اور عوام کو بتائیں گے بھی نہیں اسلامہ بات میں سابق وزیراعظم شاہر خاکان عباسی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترامیم عوام پر قبضہ مضبوط بنانے کے لئے کی جا رہی ہے ترامیم کا جو مصبتہ سامنے آیا ہے ان میں عوام کی کوئی بات نہیں ترامیم صرف اس لیے ہے کہ کس طرح قبضے کو مضبوط کرنا ہے اور یہی تجاویز آج کے مباحثے میں سامنے آئی ہیں قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود قادم سپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی کیا کہ تمام اسی عراقین کو سنی اتحاد کانسل کا ممبر قرار دے دیا نون لیگ پپس پارٹی جے ای وائی سے واپس سے لی گئی مخصوص نشستوں کا بھی نئی پارٹی پوزیشن میں ذکر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی ایک سو دس پپس پارٹی کی انہتر نشستیں ایمکی ایم کے بائیس، قاف لیگ کی پانچ، آئی پی پی کے چھار، مسلم لیگ، زیا، بی ای پی اور نیشنل پارٹی کے اسمبلی میں ایک ایک رکن سنی اتحاد کانسل کی اسی جے ای وائی فے کی آٹھ نشستیں جبکہ آٹھ ازاد عراقین شامل جیمن پاکستان تحریک انصاف کا ارتس ارکانی قومی اسمبلی کا نوٹفکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ بیلسٹ و گوھر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے چودہ سبتمبر کو واضح کر دیا تھا سارا ابحام ختم ہو گیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن ہمارے ایم این ایس کا نوٹفکیشن فوری جاری کرے الیکشن کمیشن کے پاس ارتیز ایم این ایس کا نوٹفکیشن روکنے کا کوئی جواز نہیں وزیراعظم اور نواز شریف کے درمیان ملاقات آئینی ترامیم اور سیاسی صورتحال پر مشاورت شہباز شریف نے صدر مسلم لیگ نون کو ملک کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر وزیراعظم پنجاب مریم نواز بھی موجود تھے سپریم پورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے تیکس سے مطالق کیس کا فیصلہ جاری کر دیا پارلیمنٹ قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا لیکن اس سے آئین سے مشروط کیا گیا آرٹیکل نو اور اٹھائیس میں دیئے گئے حقوق خط نہیں کیا جا سکتے آرٹیکل بارہ کے مطابع فوجتاری معاملات میں قوانین کے ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا امیر جماعت سامی حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں پارلیمنٹ کے بعد آئینی ترمیم کے نام پر عدلیہ کو بھی یہ رقمال بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تمام ثموریت و صندوق و مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف سڑکوں پر نکلنا چاہیے پوزیشن پارٹیاں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کریں حزباللہ کے اسرائیل پر سترہ حملے ڈیر سو راکٹس پر سادیے دو سہونی فوجیوں کی حلاقت کا دعویٰ شمالی اسرائیل کے علاقے مانٹ فیرون میں سہونی تنسبات کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ کے مطابق حملے کا حداف اسرائیل کے آرمرڈ بریگیٹ کا ہیڈھ کوارٹر تھا حملہ فلسطینی عوام کی باہر درانہ اور باوقار مضاحمت کی حمایت کے ساتھ جنوبی لبنان میں اسرائیلی پوچ کے تازہ حملوں کے خلاف جوابی کاروائی کے لیے کیا گیا امریکہ کو لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملے کا پہلے سے علم نہیں تھا امریکی قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل لبنانی سرحت کے ساتھ تنازیات پر اضافے کو روکنے کے لیے صفاتی کوششیں جاری ہیں وائٹ ہاؤس نے امریکی شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کا مشکرہ دے دیا جانللڈ ٹرمپ اور کملہ حریس کے درمیان امریکی صدارتی دور میں تیزی آ گئی انتخابات کے لیے وقت سے قبل ذاتی طور پر ووٹ ڈانے کا سلسلہ جاری مقصد شہریوں کو الیکشن سے قبل ووٹنگ کا موقع فرہام کرنا ہے ریاست، میننسوٹ اپ، ساؤڈ ڈکوٹا اور ورجینیا میں ووٹرز کی لائنے لگے افوانستان نے دوسرے ونٹے میں جنوبی افریقہ کو 177 رنز سے شکل دے کر تین میچوں کی سیریز نے دو سفر کی پیسٹا کن برہتر ہی حاصل کر دی شہرچہ میں کھیلے گئے میچ میں افوانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چارل ورکٹ پر 311 رنز بنائے جنوبی افریقہ کی ٹیم پیترز کوئی اوورز میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اور شہرچہ قوالی مقبول احمد سابری کو مددہوں سے بچھڑے تیرہ برس بیٹ گئے مقبول سابری نے اپنے بھائی قلام فرید سابری کے ساتھ قوالی کو نئی جدد زب سے روشناس کروایا مقبول احمد سابری کا فن آج بھی زندہ ہے اور سننے والوں پر سہرداری کر دیتا ہے